میکنم بیک ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ اور پورا سچ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بنیادی سہولت جو تعلیمی سہولت ہے اس سے محروم ہے بنیادی سہولتیں مختلف ہیں جس میں ہمارے تعلیمی میار ہے جس میں ہماری صحت کا میار ہے جس میں ہمارے رہائش کے مسائل ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کہ جس میں جب بچے پڑھ لکھ جائیں تو ان کی جوب کو پروائیڈ کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا بنیادی سہولت میں جہاں صحت کے معاملات نہیں دیکھے جاتے اور جہاں تعلیمی میار کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی وہاں اس سے آگے کا سٹیپ جو ہے وہ کیسے لیتے ہیں 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے لیکن آج تک ہمارا تعلیمی میار جو ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے مزید جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا چلا گیا اس کی وجہات کیا ہے جو لوگ پڑھتے ہیں یہاں وہ اپنی بیس پر پڑھتے ہیں یا تو زیادہ پیسہ لگا کر آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں پاکستان میں یا پھر آپ اپنی جو ہے ویپیلٹی سے آپ بہت زیادہ ذہین ہیں تب آپ پڑھ سکتے ہیں دوسری تیسری آپ کے پاس کوئی آپشن ایسی موجود نہیں ہے جو آپ تعلیمی میار کو بہتر بنانے کیلئے یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کیلئے یہاں پہ تعلیم حاصل کر سکے اگر آپ پنجاب یونیورسٹی کی بات کر لیں تو پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ پرائیویٹ ایم ایم ایسی کو جو ہے وہ ختم کرنے کی پلاننگ شروع ہو چکی ہے اور آنے والے کل میں آپ کو یہ چیز بھی نظر آئے گی اب وہ سٹوڈنٹ جو ایم ایم ایسی کے ہیں ان کے لیے انتہائی مشکل کریئٹ ہو چکی ہے پھر ساتھ ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ یونیورسٹی کالجز اور سکول لیول پر تعلیمی میار کیا ہے تو اس پر بھی سروائے شرمندگی کے ہمیں اور کچھ محسوس نہیں ہوتا پرائیویٹ سیچویشن میں چلے جائیں تو وہاں تعلیمی میار تو کچھ نہیں ہے لیکن بھاری فیسز جو ہیں وہ ضرور عوام سے وصول کی جاتی ہیں والدین کے لیے یہ مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں آخر کب ہم اپنے تعلیمی میار کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر آئیں گے لیکن اس وقت ہم بہتر سے جو ہے وہ کم تر کی طرف آ چکے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس پر ایک بھرپور ریپورٹ تیار کی ہے جنید اشرف نے ہمارے ریپورٹر نے آئیے دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں بہترین تعلیمی نظام اور شہرہ تعلیم میں اضافہ کسی بھی ملک کی ترقیبے قلیدی کردار ادا کرتا ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت امیر اور غریب کے فرق کے ساتھ ساتھ میاری تعلیم کا حصول بھی غریب خاندان کے لیے چیلنج پنتا جا رہا ہے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو خواہش کے باوجود وسائل نہ ہونے کے سبب اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتا 22 کروڑ کی عبادی کے ملک پاکستان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے نوجوان قوم کا مستقبل ہوتے ہیں پاکستان میں بہت سے نوجوان طالب علم پرائیویٹ بی اے اور ایم اے سے مستفید ہو کر اپنا مستقبل بنا رہے ہیں جبکہ حکومت وقت کی جانب سے دو سالہ بی اے کے بعد اب ایم اے اور ایم ایسی کے خاتمے کے لیے پولیسی بنائی جا رہی ہیں اشرافیہ کے دور میں غریب کے لیے سہولیت کم سے کم کی جا رہی ہیں زمینی حقائق کے مطابق غریب جو دو وقت کندوالا مشکل سے کماتا ہے اس کے لیے سمیستر وائس مہنگی تعلیم کا حصول ناممکن ہے گر بیٹی خواتین اور روزگار سے منسلک نوجوانوں کی بڑی تعداد پرائیویٹ بی اے اور ایم اے کر کے اپنا مستقبل سمارتے ہیں جبکہ ایچی سی کے پرائیویٹ تعلیم کے خاتمے سے نہ صرف یوت کی امیدیں دم توڑیں گی بلکہ شرائع تعلیم میں بھی کمی واقعہ ہوگی پرائیویٹ بی اے اور ایم اے سے سالانہ اربوں روپے کا ریوینیو بھی اکھٹا کیا جاتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت وقت اور ایچی سی پرائیویٹ تعلیم میں بہتری کے لیے سلیبس میں تبدیلی لائے نہ کہ لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی امیدوں کو ختم کرے ناظرین تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان میں کوئی سٹریٹیجیز پولیسیز ڈیولپ نہیں کی جاتی بلکہ جو پولیسیز پہلے سے کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو بھی ڈیمیج کر دیا جاتا ہے جو حکومت آتی ہے وہ اپنی منمرزیاں کرتی ہے اور تعلیمی میار کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتی ہے ہر یہاں پہ چھٹے مہینے ہر سال ہر دو سال بعد جائے وہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں اور ہماری بنیادی سہولتوں کا بیڑا گھرک ہو کر رہ جاتا ہے یہ صورتحال جو اس وقت پاکستان میں بن چکی ہے جس میں سیاسی انتشار بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے جس میں ہمارے نوجوانوں کا مستقبل دعو پر لگا ہے جس میں گورنمنٹ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلبہ طالبات جو ہیں جو پرائیویٹلی ایم اے ایم ایسی کرتے ہیں کہ وہ جوب بھی کرتے ہیں اپنا گھر بھی چلاتے ہیں اور ساتھ اپنی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اگر ان کے مستقبل کو تاریخ کر دیا جائے گا تو کس طرح چلے گا پاکستان کس طرح پڑھے گا پاکستان اور کس طرح ہم ترقی آفتہ ممالک کی صف میں شامل ہوں گے جب ہم تعلیمی آفتہ نہیں ہوں گے اور جب ہماری عوام کو شعور نہیں ہوگا کیونکہ تعلیم شعور دیتی ہے اور اگر یہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو پھر آگے کیسے سروائف کریں گے بات کریں گے کہ کیا ایچی سی اور جو پنجاب یونیورسٹی ہے اس کی عوام دوست پالیسیز ہیں کیا طالبات کے ساتھ ان کی جو ہے وہ یہ پالیسیز اس ٹائم سٹینڈ کر رہی ہیں اور کیا جو ہمارے طلبہ طالبات ہیں وہ اس جیس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف جو احتجاج نظر آ رہے ہیں اچھا یہ تو گورنمنٹ ڈیول پہ بات ہوگی نا لیکن اگر میں آپ کو پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالیجز کے حالات بھی دکھاؤں اور بتاؤں تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ سکولوں میں یا پرائیویٹ میں چلے جاتے ہیں گورنمنٹ یونیورسٹیز جب اس طرح کی پالیسیز بناتی ہیں تو پرائیویٹ کی طرف جب جاتے ہیں بچے تو ان سے بھاری اماؤنٹ بھاری فیسز جو وہ وصول کی جاتی ہیں پھر ان کے والدین پر بہت زیادہ پڑتا ہے اور امتحانوں کے دنوں میں پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بچوں پر اگلے سمسٹر کی ڈبل فیسز بھی ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا آنے والا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے صورتحال بڑی عجیب سی ہے کیسے بچے پڑھیں گے کیسے ان کا مستقبل بڑھے گا اور جب ہم جیسے لوگ جو ہے وہ بیچ میں کوٹتے ہیں تو پھر ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ پیچھے ہڑ جائیں ہمارے سٹوڈنٹس کا معاملہ ہے ہم خود دیکھ لیں گے ایسے نہیں ہوتا یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ پاکستان کی آنے والے مہماروں کا معاملہ ہے آپ کو اس پر نظر سانی کرنی پڑے گی ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر جنید اشرف جنہوں نے یہ بڑی تفصیلن رپورٹ تیار کی اور بقاعدہ طور پر جو ہے اس رپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے اچھا جنید مجھے بتائی گا کہ پنجاب یونیورسٹی ہمیشہ سے کچھ ایسی پالیسیز لے کر آ رہی ہے پہلے ہم نے بی اے انہوں نے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی اس پر پروگرام کیا اس کو جو ہے وہ ہم نے ابھی آن کروایا اب یہ ایم اے اور ایم اے سی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کیا کرے صرف میٹرک مشکل سے جو ہے وہ کر پائیں اور لوگ آگے نہ پڑ پائیں کیا چاہ رہے ہیں جی بالکل بہت شکریہ نبیہ نبیہ اگر بات کی جائے اس ایڈیوکیشن سسٹم کی تو ہم نے لازٹ ٹیم بھی پروگرام کیا تھا تب بھی کوششیں ان کی جانب سے کی جاری تھی کہ بی اے کا خاتمہ کیا جائے اور پرائیویٹ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں انہیں جو ہے وہ اس طرح کی نوبت لے آئیں کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ یا تو نہ پڑے یا پھر دوسرے راہوں پہ چل پڑے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ایمپلوئیمنٹ نہیں ہوتی جہاں پہ پڑھنے کے مواقع فرام نہیں کیے جاتے تو وہاں پر ان جگہ پر جو ہے کرائیم ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب ہم ایڈیوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں شروع سے ہی اگر ہمارے چھوٹے بچے ہوتے جو سکول جاتے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو وہی سے جو ہے امتیازی سلوک شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھیں یہ بہت بڑی تعداد ہے گورنمنٹ سکول کی بھی ہے لیکن اب ہم دوزہ تیس میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو سکول ہے پرائیویٹ مافیا جو ہے پرائیویٹ سکول سسٹم ہے وہ بھی بہت تیزی سے پھیلتا پھولتا چلا جا رہا ہے اور حد یہ ہے کہ حد انتہا یہ ہے کہ وہ وہاں پر فیسز تو سب سے زیادہ وصول کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بوکس ہیں کوپیز ہیں یہ دیکھر سٹیشنی ہیں وہ بھی انہی کی لینی ہے اور اس کے علاوہ یونی فوم ہے وہ بھی انہی سے لینی ہے یعنی کہ ایچ اینڈ ایوریٹنگ جو بچے نے سکول میں یوز کرنی ہے وہ ان کی ہو اور اب سکول بیگ بھی پرینٹ کروالی ہیں انہوں نے اپنے یہ انتہا دیکھیں سکول بیگ بھی پرینٹ ہے اور ایڈوکیشن سسٹم میں تو ہونا یہ چاہیے کہ وہاں پہ اخلاقیات کا درس دینا چاہیے بچے کو ایٹیکویٹس آنے چاہیے مینرز آنے چاہیے اور دوسروں کے ساتھ شیرنگ کا معاملات ہونے چاہیے لیکن بدقسمتی سے یہ سکول لیول سے ہی اس طرح کا سسٹم سٹارٹ ہو گیا ہے جب ہم بی اے ایم میں لیول پہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد اس طرح کی سٹوڈنٹس کی ہے جو ہمارے پنجاب میں اور خاص کر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہمارا طبقہ ہے میڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ زیادہ تعلیم کیری نہیں کر سکتا کچھ وجوہات ان کی یہ ہوتی کہ فائنانشل طور پر ویسی اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے تو دوسرا انہیں گھر کا جو ہے وہ ذریعہ مواش بھی چلانا ہوتا ہے اور خاص کر اگر پاکستان کے والے سے بتاتا چلوں کہ 2023 میں پاکستان پوری دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ سب سے زیادہ یوٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو یوٹ ہوتی ہیں یوٹ کو ہی تباہ کر رہے ہیں ہم کیسے ظالم لوگ ہیں وہی بلکل بلکل یوٹ قوم کے ممار ہوتے ہیں اور انہوں نے فیوچر بنانا ہوتا ہے انہوں نے سارا فیوچر سوارنا ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے اور جب آپ یوٹ کے لیے اس طرح کے اقدامات کریں گے یوٹ کے لیے عوام دشمن فیصلے کریں گے تو پھر کس طرح سے یوٹ جو ہے آگے پڑے گی نوجوان جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس والے سے ہم نے جو ہے سٹوڈنٹس کے پاس بھی گئے سٹوڈنٹس سے جاننے کی بھی کوشش کی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے اور پرائیوٹ ایمے کی تیاری کر رہے تھے اور ہم نے لازٹ ٹیم آپ اسی کی پروگرام میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا بی اے کے والے سے اس کی بہالی تو ہو گئی ہے لیکن اب جو ایمے کرنا چاہتے ہیں ایمے کو کیری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جب اس طرح کی مشکلات جو ہے وہ سامنے لے آئیں گے یا پھر اس طرح کی نوٹیفکیشنز جاری کر دیے جائیں گے نوٹیفکیشنز میرا خالے چل بھی رہا ہے ہمارے سکرین پر جائے گا اس سے کنٹینیو نہیں کیا جائے گا یہ لازٹ ٹیم ہی آپ کر سکتے ہیں یہ ظلم ہے بھائی یہ زیادتی ہے اب دیکھئے جو شہری ہے جو سٹوڈنٹ ہے یا کوئی گھر کا سربراہ آپ کہہ لے یا کوئی کمانے والا ہے اسی کے سر پر ہے اس نے خود کمانا بھی ہے وہ کیسے ریگلر جا کے پڑھائی کرے گا اس نے پڑھنا بھی ہے اس کے دل میں امنگ ہے کہ وہ پاکستان کا نام بھی روشن کرے اور اپنے گھر والوں کا سہارا بھی بنے اچھا جنیت کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ گورنمنٹ یونیورسٹی ظاہرے پنجاب یونیورسٹی ہمارے پاس ایک ہی پنجاب میں ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ یہ بھی جو ہے وہ ایک کاروبار کا ذریعہ بن گیا ہے اور یہاں پہ بھی کاروباری مرکز بن گیا ہے تعلیمی مرکز کی بجائے اور جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں ان کے ساتھ کوئی ایفیلیشنز ہو گئی ہیں کہ جی آپ کے جو سٹوڈنٹ جو ہے یہ ایم ایم ایسی جو ہے وہ یہاں سے بند کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کنورڈ ہو جائیں ہمارے پاس پیسوں کا جو ہے وہ یہاں پر سلسلہ بن جائے ایسے بھی تو سکتا ہے یہ دوہزار تئیس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاص کر اگر کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں گے اچھا ہمیں ابھی جوائن کیا ہے پروفیسر صاحب نے پروفیسر تنویر صاحب انہوں نے ہمیں ابھی آن کال جوائن کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک جو پروفیسر ہوتا ہے جو ایک تیچر ہوتا ہے اس کا کام تربیت دینا ہوتا ہے اس کا کام تعلیم دینا ہوتا ہے اس کا کام جو ہے وہ قوم کے مہمار بنانا ہوتا ہے یہ کوئی انسٹیٹیوشنز جو پہلے ہوا کرتے تھے وہاں سے اچھے بچے اچھے گریڈز لے کے نکلتے تھے لیکن آج جتنی اچھی فیس ہے اتنا اچھا لیول جو ہے وہ سکول کا ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے یہ صورتحال ہے ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں ہیں جس پر ہم جو ہے وہ اپنی تعلیمی میار کو لے کے چل رہے ہیں تو اگر ایسا ہی رہا تو آگے آنے والے کل میں ہم کیا دے پائیں گے اپنی عوام کو اور اپنے آنے والے مستقبل کو اسلام علیکم سر جی سر میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور میرا سوال تو آپ نے سنی لیا ہوگا میں چاہوں گی کہ آپ جی بلکل تفصیلاً اس کا جواب دیں اس میں تو سب سے پہلے بات تو میں بیٹا یہ کہوں گا کہ علمیہ ہیں ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے کہ دیکھیں ہم نے سنا ہوا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ جاہل یہ تو پڑھا لکھا جاہل ہے تو پڑھا لکھا جاہل وہ ہوتا ہے جو تلیم یافتہ ہو کر بھی اسے پتہ نہ ہو کہ میری ڈیوٹی کیا ہے میرے فرائز کیا ہے میں نے کرنا چاہے میرا پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور میں نے اس مقصد کو آگے کیسے جو نہ وہ پورا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور تلیم کا مقصد ہوتا ہے بھلائی آگے آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے ملک کے لیے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن علمیہ کے ہمارے ملک میں ایسے اہم کارنا فیصلے کر رہے ہیں کہ دماغ جو نہ وہ اپسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کتنا بنا علمیہ ہے اب دیکھیں بیٹا میرے پاس ایم اے کے بچے آج دی ایک سال سے پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنی جوب تو ویڑھ رہا کیا ٹھیک ہے انہوں نے گھر والوں سے پیسہ لیا خرچ کیا انہیں ہر چیز کی قربانی دی ان کے سامنے ایک مشن تھا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کی پوسٹوں پر آنا ہے تاکہ ہم اس ملک کو سمالیں اپنے ماباپ کی خدمت کر سکیں اور ملک کی خدمت کر سکیں لیکن اچانک ہی ڈشین آجت ہے کہ جی ایم اے کو ختم کر دیا گیا اب جب ایم اے کو ختم کر دیا گیا تو کیا آپ نے ختم تو کیا ہے کیا بچوں کو ہی آلٹرنیٹ دیا ہے کہ بچوں ہم یہ پروگرام ختم کر رہے ہیں اس کا آلٹرنیٹ یہ دے رہے ہیں پوائنٹو بھی نوٹنٹ دی اب یہ ہے کہ کوئی بھی ان کو جو ہے آلٹرنیٹ دیا جا ایک ہی ڈشین دیا گیا ہم ختم کر رہے ہیں ہم اس ملک کے مالک ہیں ہمیں کوئی پونچنے والا نہیں ہے جو چاہیں کہ ہم کریں گے میرا تو خیال ہے کہ دیکھیں انگریت بھی اتنا ظالم نہیں تھا صحیح کہہ رہے ہیں جب برے صغیر پر اس نے کنٹرول کیا تھا تو وہ بھی تعلیم کو جو ہے نہ وہ روک نہیں پا رہا تھا نہ روکنے کی کوشش کی اور یہاں اس ملک میں تو تعلیم کو روکا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے اور مجھے جنب یہ بتائیں کہ جس ملک میں تعلیم نہیں ہوگی وہاں پر کیا ہوگا سر وہاں پہ ہی تو دہشتگردی ہوگی وہاں پہ چوری چکاری ہوگی وہاں پہ ڈکیتی ہوگی جو اس ٹائم اس ملک میں ہے تعلیم کے بغیر دیکھیں اگر ہاں ان کو تعلیم نہیں دیں گے تو بچوں کی منزل ہی نہیں کوئی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے جانا کس طرح ہے تو وہ کس کا حصہ بنیں گے وہ دہشتگردوں کا حصہ بنیں گے وہ جنائیں پیشہ لوگوں کا حصہ بنیں گے یا وہ خودکشیوں کی طرف آ جائیں گے یہاں جس طرح آپ نے دیکھو لوگ بچے ہمارے نہیں نسل ملک کو چھوڑ رہی ہے کیوں چھوڑ رہی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان لوگ کے پیچھے کون لوگ ہیں جو ان سے غلط پیشنے کروا رہے ہیں سر ظاہر ہے کوئی تو ہیں کوئی تو ہیں جس کی جو ہے وہ ڈگر پہ چلا جا رہا اور پاکستان میں تعلیمی میار بنیادی سہولتوں سے تعلیم کو جو ہے وہ ڈسٹرائی کیا جا رہا ہے یہاں پہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ عوام دوست پالیسیز تو بنانے میں بلکل ناکام ہو چکی ہیں حکومتیں اب پچھتر سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے اور پچھتر سالوں میں تعلیمی میار جس ملک کا بہترین نہیں بن سکا اس کے بارے میں یہاں پہ ہمارے پاس عالی ترین ڈاکٹرز موجود ہیں پروفیسرز موجود ہیں ہر بندہ موجود ہیں لیکن انہیں آگے لانے والے لوگ نہیں ہیں ان کی ٹھانگیں کھیجی جاتی ہیں ان کو تکلیف دی جاتی ہے پھر ان کے جو آگے سٹوڈنٹس پڑھنے ہیں ان کے لیے پرابلم ہے سر ایسے کیسے چلے گا اور کیسے پڑے گا پاکستان دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں اس کا مسئلے کا حل ہے یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ مسئلے جو تنجیم میں تو بنا رہے ہوتے ہیں لیکن مسائل کا حل بھی تو ہونا چاہیے نا دیکھیں اس کا مسائل کا حل ہمارے پاس ہے ہم آسانی سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو اس ملک میں دیکھیں ہمیں ہر وہ چیز پر تابو پانا پڑے گا جس کی ویسے ہمیں آئی ایم ایف کا غلام بنایا جا رہا ہے اور پرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے دیکھا آپ نے کیسے آئی ایم ایف ناگ پر ہوا رہا ہے ہماری ایسے ہی ہے دیکھیں اگر دیکھیں اگر ہم اپنے جو ہے لکسری جو لائف گزار دیں اس پر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں نا سر صحیح بات یہ بند کریں صحیح بات ہے اب دیکھیں اس جاولاک کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا اس جاولاک کے دور میں وہ خود سائیکل پر آیا تھا ہاں سر آنا چاہیے ان کو اب بھی سائیکل پر آنا چاہیے اب یہ دیکھیں پہلے تو پہلے یہ ملکل ترکی کے راستے پر لائیں اس کو راستے پر لانے کے لیے پہلے ان کو قربانیاں دینے پڑے گی خود کو قربانیاں دیں اپنے شاہی اکراجات ختم کرنے ہوں گے یہ بیٹا ساری قربانیاں وہاں پر لے آئے گئی ہیں آپ دیکھیں غریب بچے رو رہے ہیں ماں باب رو رہے ہیں کے ساتھ ہم سے روٹی بھی چھینے گئی ہے کپڑا چھینے گیا مکام چھینے گیا یہاں ایک تغیم تھی ہماری آن امید تھی وہ بھی چھینے گئی ہے تو مجھے یہ بتائیں یہ ساری قربانیوں کے لیے غریب ہے اور میں غریب ہوں آپ کے یہ اس چینل کے ذریعے بیٹا میں اپنا پیغام ان لوگوں کو پچھانا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقت ایٹی پرسن جو بلکہ نائنٹی پرسن لوگ لوئر کلاس اور میڈل کو ایلیٹڈ ہے جی بالکل اب یہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے اب پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمنٹ میں کون لوگ ہیں یہی ہیں نا ان کو آگے ان کو آگے جو لے کے ہیں وہ تو امام ہی ہے نا سر پارلیمنٹ میں کبھی کوئی پروفیسر کیوں نہیں گیا پارلیمنٹ میں کبھی کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں بیٹھا اگر ڈاکٹر بیٹھا بھی تو جو ہے وہ کرنٹ ڈیوٹی جو یہاں پہ فیملی فیزیشنز ہیں وہ کیوں نہیں گئے اور لوگ کیوں نہیں بیٹھے جب تک یہ عام آدمی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک عام آدمی کے مسائل حل بھی نہیں ہوں گے اس کی بھی باب تاتا ہوں اس کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو الیکشن کا سسل ہے اس الیکشن میں تو غریب آدمی تو غریب آدمی تو ویسی آؤٹ ہے کسی بھی جنہاں غریب آدمی کی نمائندگی نہیں ہے غریب آدمی کی نمائندگی نہیں ہے نمائندگی ان لوگ کی ہیں وہ ہی جو ٹکٹیں خرید رہے ہیں جو کروڑوں پہ کے ٹکٹیں ایک بندے اگر دو کروڑوں پہ سر یہ کیا تعلیمی محار کو بہتر کریں گے یہ تو پھر تعلیمی غلط پالیسیز بنائیں گے جو خود تیشہ خرچ کر کے اوپر آ رہے ہیں تو اس نے کیا لب معافی دینی ہے اب دیکھیں نا آج ریئیٹ چیزوں کا کچھ ہے کل کچھ ہے آج میں ایک جنہاں دکاندار پر کے پاس گیا تو وہاں پر ایک اور لڑے سی دکان ہے وہ کہہ دیزی کل تو میں نے یہ چیز اتنے کی تھی آج وہ کہہ دیزی بس ہم کیا کریں سر یہ میرے پروگرام کا پہلا اس سائزی پہ تھا لیکن کیونکہ ہم اس ٹائم یہاں پہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں اور تعلیمی میار کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے کون سی پولیسیز پہ کام کرنا چاہیے میں چاہوں گی کہ آپ کو ایک دو پولیسیز کے حوالے سے ہم سے ضرور بات کریں تاکہ میں پھر آپ سے اجازت لوں گی سب سے پہلے تو میں بیٹا یہ کہوں گا کہ ان کو کسی بھی حالت میں یہ پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم کو ختم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ایٹی پرسن بچے وہ ہیں جو جو بھی کرتے ہیں اور آگے پچھتے بھی ہیں اب دیکھیں جتنی سیلری چاہ رہی ہے اب کسی کی پچاس ہزار ہے یا چالیس ہزار ہے تو اتنی سیلری سے گھر نہیں بیٹا چلتے اگر وہ بچے لوگ جو آپ کر رہے ہیں ان کا مین ٹارگر کیا ہے کہ آگے ہم اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھیں بہت سے کی پوستوں پہ آئیں اور ہمارے بے شمار بچے جو ہیں ایسی آگے تعلیم کانسل کر کر آگے آئے ہیں کی پوستوں پہ آئے ہیں اب دیکھیں جب آپ اس سے ان کی آج چھین لیں گے امید چھین لیں گے تو یہ جو نوکری ہے اس نوکری کا بینیس پر آپ کیا دے رہے ہیں بلکل صحیح ہے سر بہت شکریہ بہت شکریہ آخری یہ ہے کسی بھی طرح آپ جو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں شاید آپ کے نالج میں نہیں ہے ہمارے جو سٹوئنٹ ہیں بلکل تیار ہیں جمعہ کو انہوں نے سٹائی کا پروگرم بنایا ہوا ہے بھوکر سال کا پروگرم بنایا ہوا ہے شاید پہنچی ہو اگر انہوں نے بحال نہ کیا تو ایک تو بات یہ ہے میں سمجھوں گا کہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں جو اس وقت گورنمنٹ چلا رہے ہیں وہ خود بھی انوارڈ ہیں وہ خود بھی بچوں کا سوچو تباہ کر رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہم اس میں انوارڈ نہیں ہیں تو پھر ان کو ایمانداری سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے ابھی تک دیکھیں آپ کے چینل کے علاوہ کوئی ایسا بڑا میڈیا کا چینل نہیں ہے جو جس نے اس مسئلے کو ٹچ کیا اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے بچوں کو جو ہے نا ان سے فیوچر سے مستقبل سے محروم کر دیا گیا اور ابھی تک کسی شاستدان کا میں نے ابھی پیغام نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی میڈیا کے بڑے چینل کا میں نے دیکھا شاستدانوں کے پیغام آپ کہاں سے دیکھیں گے ان کا میار ہے ہی نہیں ہے ہم نے بڑی کوشش کیا ہے جو ہمارے نئے وی سی آئے ہیں کہ ہم نے ان سے رابطہ کرنے کے کہ کام کام وہ میڈان میں آئے ہمیں بتایا تو صحیح اتنا بڑا چینل لیا ہے تو اس مسئلے کا حال کیا ہے بچوں کو آپ کیا جو آپ دے رہے ہیں کسنا بچے جو اپنا فیوچر بنائیں گے سر آپ احتجاج کریں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم سب اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے میدان عمل میں ہیں انشاءاللہ میں آپ کے چینل کو شرور کرتا ہوں آپ لوگوں کو شرور کرتا ہوں جسنی میلے سے دل سے آپ ان نوجوانوں کی نمائندگی میں اہم کے داردہ چاہ رہے ہیں میں شرور کرتا ہوں باقی چینلوں کے لیے تو میرے دل سے بس ایک سوالی علی شاہل ہی نکر رہا ہے کہ ان کے دل میں دکھ درد نہیں ہے باقی کوئی بھی مسئلے ہو تو چینل والے سب سے آگے آگے ہر چیز بزنس بن چکی ہے یہاں پہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور قائدہ طور پر اس وقت جو غریب نادار میڈل کلاس بچے ہیں جو ایم اے ایم ای سی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس وقت ان کا مستقبل تاریخ ہوتا نظر آ رہا ہے ابھی دو دن پہلے مجھ سے ایک پرائیوٹ یونیورسٹی کے بچوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری یونیورسٹی والے جو ہیں وہ ہمیں پیپر دینے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ میرے جذبات اور میرے خیالات جو ہے وہ پاکستان اور میری عوام کے لیے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے پھر جو اپنے سورسز استعمال کر کے جو کر سکتی تھی میں نے کیا پندرہ سو بچے اس یونیورسٹی کے جن کو وہ پیپر دینے نہیں دے رہے تھے کل انہوں نے الحمدللہ پیپر دیا انتظامیہ نے جو ہے وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیکے اور مزید احتجاج جو ہے وہ ان بچوں کا جو ہے وہ ریکارڈ ہوا جس پر مجھے بہت سارا کچھ سننا پڑا اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑی لیکن اس ملک کے مہمار اور اس ملک کے طالب علم جو ہے اگر اس طرح سے لوگوں سے مدد مانگیں گے اور ہم لوگ ان کی مدد نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ہمارے ریپورٹر جنید کیونکہ ہم ینگ سٹرز کی نمائندگی کرتے ہیں ہم ینگ جنرلسٹ کی نمائندگی کرتے ہیں طالب علموں کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہمارے ریپورٹرز بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ینگ بلڈ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آنے والے کل میں لوگوں کو جو ہے وہ یہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ایک ینگ بلڈ جو ہے وہی پاکستان چلائیں گے تو اگر اسی طریقے سے ستر ستر اسی اسی سال کے جو ہے وہ مرد ازراد جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے اور ینگ سٹرز کو آنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ کیسے آئیں گے انہیں تو آپ تعلیم حاصل کرنے نہیں دے رہے جنید مجھے بتائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب ینیورسٹی کا جو یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے ایم ای ایم ای سی کو ختم کرنے والا اس کو وہ واپس لیں گے جی بلکل بلکل یہ سرہ سیاتی ہے اس سٹوڈنٹ کے ساتھ جو آگے بڑھنا چاہتا ہے آگے کچھ کرنا چاہتا ہے اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتا ہے اور ہر اس سٹوڈنٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے ہمیں کوئی خیال نہیں ہے کوئی کسی قسم کی ہم پرواہ نہیں کرتے کہ اگر گریب کا بچہ نہ پڑے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ لاسٹ دو ہزار بائس کی اگر ریجسٹویشنز نکالیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ پرائیوٹ بی اے ایم اے کرتے ہیں سٹوڈنٹس اور یہ ان کی امیدوں کو نہ صرف دم توڑ رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ وہ آگے بڑھنے سے بھی ریولیوں میں تو جنریٹ ہوتا ہے گورنمنٹ یونیورسٹی کا یہ دیکھیں اب آپ دیکھ لیں یہ میریوں میں تو بند ہو جائے گا اب دیکھیں یہ چھ ہزار روپے کے قریب یہ ایک فیس ہے اور سات ہزار روپے کے قریب ایک فیس ہے پہلے پنتالیس و چھہالیس و فیس ہوتی تھی بی اے کی اب اس میں بھی ضافہ کر دیا گیا اب ہزاروں میں بات چلی اب پانچ ہزار نو سو کچھ روپے جو ہے ساٹھ روپے کے قریب اس کی فیس ہے اور ایمیسی جس نے کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے سات ہزار نو سو اسی روپے کے قریب جو ہے وہ فیس ہے اب ایک سٹوڈنٹ کی اتنی فیس ہے جب آپ انہیں ہزاروں سٹوڈنٹ کے ساتھ ملٹی بلائے کریں گے تو آپ کو پتا چل جگہ کتنی کروڑوں اور وہ روپے کی جو ہے یہ ریوینیو صرف یہ پرائیویٹ سٹوڈنٹ سے اکھٹا کر رہے ہیں تو جنہوں نے ان کے لیے پولیسیز بنانی ہے جب وہ ہی ان کے خلاف فیصلے کریں گے کسی کے کہنے کے پر کریں گے کسی مافیا کے کہنے پر کریں گے یہ دیکھیں کہ خاص کر اگر ہم بات کریں گے کی پوسٹوں پر جو بھی تائیونات ہیں ان کے سورسز ہوتے ہیں ان کے لنکس ہوتے ہیں ان کے مفادات ہوتے ہیں خدارہ اب مفادات سے بالاتر ہو کر جو ہے قوم کے مفاد میں جو فیصلے ہیں وہ کریں وہ کریں کیونکہ اللہ پاک نے اگر آپ کو کسی منصب سے نوازہ ہے کسی عہدے سے نوازہ ہے تو کل کو آپ کو اس والے سے جواب دے بھی اللہ تعالیٰ کو ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ایسی ہے کہ آپ یہاں پر تو جو چاہیے کر لیں گے لیکن بعد میں صرف وہی ہوگا جو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا جو جہزاد سزا کا جو سلسلہ ہے وہ ہر انسان کو بھگرنا پڑے گا یہ بڑا تلخ ہے اور ہمیں خوفے خدا کرتے ہوئے اس فیصلے کی اہمی کرنی چاہیے جو واقعی عوام دوست ہو جن سے لاکھوں کروڑوں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اب دیکھیں بائیس کروڑ کی عبادی ہے اس میں سے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہے دس کروڑ سے زائد تعداد جو ہے وہ ہمارے نوجوان بلڈ کی ہے اچھا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے اس حکومت سے کہ جیسے یہ آ کر صرف عوام کی خال کھینچنے کے لیے آئے ہیں آئی ایم ایف کے کرزے تلے بوجھ تلے دبی ہوئی حکومت جو ہے وہ سارے کا سارا بوجھ غریب آدمی پر ڈال چکی ہے نہ یہاں پر کھانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ تعلیمی میار بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے نہ یہاں پر جو ہے وہ صحت کی سہولتیں فرام کی جا رہی ہیں مطلب ہے ایک پوری پالیسی سٹیٹیجی پلان کر لی گئی ہے کہ عوام کو مارنا ہے اور اس کو مارنے کے مختلف طریقے کار جو ہے وہ لانچ کر دیے گئے ہیں اس وقت ایک سائلنٹ وار ہے پاکستان میں جو سٹارٹ ہو چکی ہے اگر اپنے حق کے لیے نہیں نکلو گے تو ہمیشہ پشتاؤ گے سوچو گے پھر آگے آنے والی نسلیں تم سے جواب طلب کریں گی کہ تم نے کیا کیا تھا اپنے پاکستان کے لیے ہم سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے پاکستان میں اپنے خون پسینے سے جو ہے وہ اس پاکستان کو حاصل بھی کیا اور ان کی آگے نسلوں نے پاکستان چلایا لیکن ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ شاید چاہتے نہیں ہیں یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ غریب آدمی کو ایوان تک پہنچنے دینا نہیں چاہتے اس لیے تعلیمی میار کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے جنیت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کو بہت شکریہ پروگرم بلکل ختم ہو جگیا ہے اور اس وقت میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ تعلیمی میار کو بہتر بنانے کیلئے پنجاب یونیورسٹی کو اپنی اس نوٹفیکیشن پر غور کرنا ہوگا اور میری آلہ حکام سے اپیل ہے کہ بچوں کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں مر ڈالیں اس وقت جو ایم ایم ایسی پرائیوٹلی بچے کر رہے ہیں ان کا مستقبل جڑا ہے تعلیم سے یہاں پہ ہم نے تعلیم سے عراستہ کرنا تھا عوام کو ہم نے تعلیم سے دور نہیں کرنا تھا آج ضرورت ہے عوام کو شعور کی اور جو شعور ہے وہ تعلیم سے آتا ہے تو تعلیم حاصل کرنے دو غریب کے بچے کو تاکہ غریب جو ہے وہ اس ملک کی بھاگ دور سمال لے اور شاید آگے آنے والے غریبوں کا جو ہے وہ کچھ بھلا ہو جائے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا کل پھر نئی صبح کے ساتھ جو ہے وہ نئے معاملات اور کچھ ہارٹ ایشیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے اللہ نکبان